اسأل اللہ تعالی ان یجعلنی من المجاہدین المخلصین لعملی فی سبیل اللہ اسرائیل حماس ید کی بازی اب پلٹ چکی ہے جس گازا کو اسرائیلی سینہ نے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے اب وہی کھنڈر آئی دی اف کے لیے موت کا قبرستان بن رہے ہیں گازا کے الگ الگ حصوں میں حماس اور انہیں چھوٹے بڑے پرتیرودی سنگٹھن اسرائیلی سینہ پر بھیشن حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں نے آئی دی اف کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ گازا سے حماس جو ویڈیو جاری کر رہا ہے وہ ویڈیو اس بات کا جیتا جاگ تصبوت ہے کہ گازا میں اسرائیلی سینہ ترا ہی مام چلا رہی ہے اور اب اسی کڑی میں رافہ میں ایک بار پھر سے الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ پر بہت بڑا حملہ کیا ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے الکاسم کے اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کیسے سڑک پر آئی دی اف کا ایک ٹینک آگے کی طرف بڑھتا ہے اور جب سامنے ایک بیلڈنگ میں تینات الکاسم کے لڑا کے اس ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتے ہیں جس میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ملبے کے بیچ ایک اور ٹینک نظر آتا ہے جس پر پھر سے راکٹ فائر کر دیا جاتا ہے اور یہ راکٹ سیدھے ٹینک میں جا فٹتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد سڑک کے کنارے آئی دی اف کا ایک سین نواہن نظر آتا ہے جس پر ایک راکٹ حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سامنے آئی دی اف کا ایک اور سین نواہن چلا رہا ہوتا ہے جس پر ہماس کا لڑاکہ ایک گھر کے بھیتر چھپ کر راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد چھت پر الکاسم کا ایک دوسرا لڑاکہ دور ایک آئی ڈی اف واہن پر پھر سے راکٹ داگ دیتا ہے اور اسی بیچ سکری گھلیوں میں چھپ کر الکاسم کا ایک اور لڑاکہ آئی ڈی اف ٹینک پر راکٹ لانچر سے حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے کے بعد گازہ کے کیندریہ علاقے میں الکاسم بریگیٹ کے لڑاکے آسمان میں اڑ رہے آئی ڈی اف کے اپاچے ہیلیکوپٹر پر ایک سیم سیون میسائل سے حملہ کر دیتے ہیں حالکہ یہ مسائل ہیلیکوپٹر سے جا کر لگی یا نہیں یہ بات صاف نہیں ہوئی ہے اور ایک طرف جہاں اپاچے ہیلیکوپٹر پر حملہ ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف نیٹ زریم ایکسس میں الکاسم کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کے کمانڈ روم پر ریجو مسائل اور موٹر گولے داگ رہے تھے الکاسم نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں دھنلی سی سکرین میں ہریالی کے بیچ سے کئی راؤن راکٹ دھڑا تھڑ فائر ہو رہے ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی گازہ میں ہماس راکٹ اور مسائلے داگنے کی کوبت رکھتا ہے اس کے بعد ایک راکٹ لانچر سے ہماس کا ایک اور لڑاکہ تابڑ توڑ راکٹ فائر کرتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس حملے کے بعد ویسٹ بینک میں بھی الکاسم کے لڑاکے آئی ڈی ایف کے اوپر کہر برپا رہے ہوتے ہیں اس حملے کو لے کر الکاسم بریگیٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے حملے میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے الکاسم نے اس اٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو میں ہماس کا ایک لڑاکہ سکرین پر ایک نقشے کے ذریعے آئی ڈی ایف کی پوسٹ کو جن نت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد ویڈیو میں سامنے دور آئی ڈی ایف کے کچھ واہن نظر آتے ہیں جن پر الکاسم کے لڑاکے راکٹ فائر کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماس کا ایک اور لڑاکہ رائیفل یا پھر راکٹ لانچر سے دور سے آ رہے آئی ڈی ایف کے واہن پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور اسی دوران بیچ سڑک پر جا رہے ایک اور سین نوہان پر زبردست حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے